ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیہ لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا ناظرین اگرامی سب سے پہلے ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو ظالم دہشتگرد اسرائیل کی تباہی کی جو الگ الگ مناظر اس وقت سامنے آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ان مناظر کو دیکھئے اور جس طرح سے کل بھی میں نے پوری ویڈیو میں اس بات کا تفسرہ کیا تھا کہ اسرائیل کی تباہی شروع ہو چکی ہے ایسے ہی حالات ہیں آج پھر الگ الگ ویڈیو سامنے آئی ہیں جس کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگانا آسان ہو جائے گا کہ حزباللہ کی جانب سے لبنان سے یا پھر جو ہے القسام کی جانب سے داغے گئے میزائل نے راکیٹس نے ایسی تباہی مچائی ہے کہ اسرائیل اس وقت بوکھلا گیا ہے حسن نسللہ کی جو حزباللہ کے چیف ہیں ان کے الگ الگ بیانات کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں جس میں انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم اسرائیل کو ایسے وقت میں ماریں گے کہ اس کے خوش و حواس میں بھی وہ نہیں رہے گا اس ویڈیوز کو شیئر کرتے ہوئے اب ظاہر سے بات ہے کہ مقامی میڈیا اور وہاں کا میڈیا یہاں جو جانی نقصان ہوا ہے اس کی تفصیلات بیان نہیں کر رہا ہے لیکن جتنے بڑے قطعے میں اور جتنے بڑے پیمانے پر مختلف ویڈیوز میں الگ الگ علاقوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور اس بیک گرونڈ میں چیخنے چلانے کی عوام کی جس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں اس سے صاف اور واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر اس وقت یہاں پر تباہی مچی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت اگر ایک بھی ملک مسلم ملک جو پروس میں ہے جارڈن ہو یا مصر ہو یا ترکی ہو یا اس طرح جو پاورفل ممالک ہیں انہوں نے مجاہدین کا یا ان لوگوں کا اگر سپورٹ بھی کر دیا تو جو ہے کچھ ہی دن میں اسرائیل کے ختم ہونے میں دیر نہیں لے گی افسوس کا مقام ہے کہ اس جانب جو ہے پوری طرح سے توجہ نہیں دی جا رہی ہے یا اس جنگ میں خود کو جھونکنی کی کوشش نہیں کر رہے ہیں لیکن اسرائیل جس طرح سے یہاں پر اس وقت سازش کر رہا ہے کہ پورے مشرق وستہ کو اس جنگ میں گھسیٹ کر امریکہ کو فائدہ پہنچایا جائے اور خود بھی اس سے فائدہ اٹھائے ایسی صورت حال میں اس وقت جو ہے کوئی بھی عرب ملک اس وقت جو ہے ساتھ دیتا نظر نہیں آرہا اس وقت براہ راست صاف اور واضح الفاظوں میں اسرائیل کے ساتھ اگر کوئی جو ہے دوبدو اور لوحہ لیے ہوئے ہے تو صاف کہا جا سکتا ہے کہ ایران کی مدد سے لبنان کے حزب اللہ اور یمن کے انصار اللہ اور پھر حماس اور القصام اور پھر فلسطین کے چھوٹی بڑی تنظیمیں یہ اس وقت جو ہے پوری طرح سے اسرائیل ظالم سہنی درندوں کے خلاف جو ہے جہاد کر رہی ہیں اور اس بات کا تسکرہ کرنے میں کسی کو جو ہے اس وقت کسی بھی طرح کے آنا کانی بھی نہیں ہونی چاہیے اس لئے کہ بعض دفعہ بعض نظریات کو لے کر لوگ الگ الگ انداز میں بیان جاری کر دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت براہ راست اگر کوئی لوحہ لے رہا ہے اور تواہی ظاہر سے بات ہے کہ حال ہی میں لبنان میں جو پیجرز کے دھماکے ہیں وہ کوئی معمولی دھماکے نہیں تھے اس کو بہت زیادہ اس کی مناظر یا اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں آپ اس بات کا اندازہ لگائیں آپ کے ساتھ ایک فون ہے آپ کے آس پاس میں چار لوگ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی چیز خریدنے کے لئے آئے ہیں کسی سوپر مارکٹ میں کھڑے ہیں کوئی جو ہے پیمنٹ کرنے کے لئے قطار میں کھڑا ہوا ہے کوئی کسی چیز کو خریدنے کے لئے دکان کے باہر کھڑا ہوا ہے کوئی پارکنگ میں اپنے کار لیے پہ کھڑا ہوا ہے جس کے آس پاس میں ایک حجوم ہے کوئی کسی کام سے چل رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں پیجرز ہے اور بیق وقت دھماکہ ہوتا ہے اس کا اثر آس پاس میں موجود ہوئے لوگوں کو پوچھتا ہے اور پیجرز کی تعداد کی انتہا نہیں ہے تو کس طرح کا وار ہے کس طرح جو ہے معصوم لوگوں کو نشانہ بنانا ہے اس دہشتگردی کی انتہا کیا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل جو ہے وہ آگ میں جل رہا ہے یہ کہتے ہوئے لوگوں نے الگ الگ طرز اور الگ تفسروں کے ساتھ شیئر کرنی کی کوشش کی ہیں اور ساتھ میں آپ کو ایک وہ خبر بھی پہنچا دوں کہ عراقی عراق کا ایک گروپ بھی جو ہے وہ اس وقت اردن کے ان علاقوں میں جہاں اسرائیلی اہداف ہیں اسرائیلی فوجی بیسس ہیں ان کو جو ہے نشانہ بنا رہا ہے اور اب جو تازہ ریپورٹ آ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ پانچوہ حملہ تھا جو کل کیا گیا اور اس گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول بھی کی ہے ایک بیان میں اس نے کہا کہ اتوار کو اپنی نویت کا یہ پانچوہ حملہ ہے کل ہی کیا گیا تھا ایک طرف جو میزائل داگے جا رہے تھے حزباللہ کی جانب سے تو دوسری جانب جو ہے عراق سے تعلق رکھنے والے شام کی جو وادی ہے اردن میں اسرائیلی ٹھکانوں پر انہوں نے حملہ کیا تھا اور یہ بھی شیعہ ملیشیا گروپ تھی غزہ کے پٹی کے لوگوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے یہ کردہ تھا جس میں دشمن کے مضبوط ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا عظم کرتے ہوئے گروپ نے متاثرہ مقامات کی وضاحت تو نہیں کی اور نہ ہی کسی جانی نقصان کی تلا دی لیکن انہوں نے بتایا کہ ہم نے بڑے حملے کی ہیں تو ناظرگرامی اس وقت اگر اس طرح چاروں طرف سے گھیر لیا جائے تو اسرائیل کی کیا حالت ہوگی آپ اندازہ لگائے اس کے ساتھ ہی آج خود اسرائیل کے ایک اخبار نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ کل کے حملے کے بعد تین لاکھ اسرائیلیوں کو اس وقت جو ہے ان کو ایسے ٹھکانوں پر محفوظ ٹھکانوں پر جو ہے پہنچانی کی کوششیں ہو رہی ہیں اگر تین لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں اس حملے سے تو اس میں جو ہے نقصان کتنا بڑا ہوا ہوگا اور کیا صورتحال بن گئی ہوگی اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ ارپورٹ بھاگتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے جبکہ ویڈیو سامنے نہیں لائی جا رہی ہیں تو اس طرح سے حزباللہ کے ایک بہت بڑے حملے ادھر عراقی شیعہ ملیشہ کی جانب سے حملے ادھر القصام کی جانب سے جو ہے کل جاری کی جانے والی ویڈیوز یہ تمام اس بات کی جانب نشانہ اشارہ کر رہی ہیں کہ جو ہے اس وقت پوری طرح سے جس جنگ کو جس جنگ کا آغاز کیا تھا اسرائیل نے اس میں وہ پھنس چکا ہے بہر کر ناظر اگرامی آئیے کچھ خبروں کی جانب بڑھتے ہیں بھارت کی پہلی یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا ایک شخص کو پولیس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے جس کو گریفتار کیا گیا ہے یہ حریانہ کا شمشیر سنگھ ہے دراصل کچھ سال پہلے اتراکند حکومت میں ریاستی وزیر تھے مسعود مدنی جو مولانا محمود مدنی جو صدر ہیں جمعیت علماء ہند کے ان کے بھائی ہیں دراصل ان کو ہنی ٹریپ کے ذریعے سے اس گینگ نے پھسانی کی کوشش کی تھی اور ایک خاتون نے جو ہے مسعود مدنی پر ریپ کا الزام لگا دیا تھا جنسی زیادتی کا الزام لگایا تھا سال دوہزار سترہ میں دیوبند کوتوالی میں ایک لڑکی نے جو ہے یہ شکایت درج کرانے کے بعد اتراکند کے سابق وزیر مملکت مسعود مدنی کے خلاف اسمد دری کی ریپورٹ درج کرائی گئی پولیس نے اس وقت مقدمہ درج کر کے مولانا مسعود مدنی کو گریفتار کر کے جیل بھی بھیج دیا لیکن جب پولیس نے اس کی جانچ کی تو پورا واقعہ ہنی ٹریپ سے متعلق نکلا کہ یہ پورا گینگ جو جنڈ زلے سے چلایا جا رہا تھا وہ جو ہے امیر لوگوں کو اور اس طرح سے جو اپنے معاشرے اور سماج میں عزت معاب ہوتے ہیں ان کو پھسانی کی کوشش کی جاتی تھی پیسہ ہینٹھنے کے لیے ایسا ہی ایک گینگ تھا پھر بعد میں جو ہے اس کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد اس گینگ کے سربراہ کی تلاش میں تھی پولیس اب سات سال بعد شمشیر سنگھ کو ہریانہ سے پولیس نے گریفتار کیا ہے جو ایک پورے کی پورے ہنی ٹریپ اپ کا سرگنا تھا یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو الگ الگ تفسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوششیں کی ہیں ناظر دیگرامی اتر پردیش کے مزفر نگر میں بی جے پی کارکنان جو ہے وہ پروٹیشٹ کر رہے تھے اور ایک دلیر بے روزگار نوجوان اس پروٹیشٹ کے سامنے ہی ان کی پول کھولنے کی کوشش کر رہا تھا ایک بے روزگار نوجوان جس کے پاس یہ میسی اور بی ایٹ کی ڈگری ہے لیکن اس کے پاس روزگار نہیں ہے وہ جاپ کے لئے پریشان ہے تو اس وقت جب دیکھا اس ریلی کو تو اس کا خون کھولنے لگا اور وہ کیا کہتا ہے میڈیا کے سامنے خود اندازہ لگا لے یہ دنیا جنڈا جھوٹا دے رہے وہ پتن کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ پھنٹاڑی سیٹھ آنے کے بعد ان کے پرس گانے نہیں آئے پارے ہیں اگر یہ سب سامنے کہ اپن جانے کیا جو رہے پڑھ رہی ہیں یہ پون کرے تو انت کام ہوگا گا تھا آپ پتنے چاہ کر رہے ہیں جن کا کو گمراہ کر رہے ہیں ان کا گمراہ کر رہی ہیں لوگ روزگار ان کے پرنے روزگار ان کے پاس نہیں بلکل روزگار ان کے پاس نہیں بلکل واپس اٹھانے اور اگر دھانے اور رشاكار روزگار پڑھنے مجھے ایسی ترانے اور اگر اگر صدق تو سرکار کو لوگو جو روزگار کے بارے مدر کے لئے بھی بہنی بستی بھٹھے ہیں جب انڈوں کی بستی بھی بہتی ہیں پرمیسان تو ترند مندر بن لگی اور یہ جنڈا لے گا دے پھول والے اور ان کو نتن کے پاس روزگاہ لے کوئی مجدہ نہ روزگاہ نکال لے بیڑ والے کی بھرکی ان کو بیڑ والے کیا کام درہ پرامیٹی جننی بن سکتے پارے لالج دے گا سکتا نہ سکتا نہ جاروے کیوز بڑھلی اور ان کو آرے شبنم کو ان کو بیڑ والے پرامیٹی جننی بن سکتے اور اس کا جب تم رساس ان پر بٹھا دے ناظرین ایرامی بعض لوگوں کے عصبیت علاقائی طور پر یا سماجی طور پر یا مسلکی طور پر یا طبقاتی طور پر یا لسانی طور پر بہت بری طرح سے پائی جاتی ہے اور مذہبی طور پر تو اس کی انتہا ہو گئی ایک ویڈیو ممبئی میں وائرل ہو رہی ہے اور اس کا نام بتایا جا رہا ہے عشیش پانڈے یہ ٹی سی ہے ٹکٹ چیکر ویشٹرین ریلوے کا اس نے مہاراشترہ میں رہتے ہوئے مہاراشتریان سے یا آپ ہیڈیو کہیں سکتے ہیں جو مراتی زبان بولتے ہیں ان سے اور مسلمانوں سے وہ کبھی بزنس نہیں کرتا کبھی ان کو فائدہ دینے کی کوشش نہیں کرتا یہ آڈیو اس وقت وائرل ہو رہی جس کو ویڈیو کے شکل میں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ بھارت میں اس وقت علاقائی عصبیت ہو یا مذہبی عصبیت کس انتہا کو پہنچ چکی ہے آپ اس ویڈیو کو سنیں اس کے بعد پھر میں کرناٹک میں ایک خاتون نے کس طرح کا بیان دیا اور اس کے ساتھ کیا ہوا وہ ویڈیو سناتا موسیلماں اور مہارشن لوگوں میں بزنس دیتا ہی نہیں میں کوئی بھی آٹو والا مہارشن اور مسلمانوں میں اس کو آٹو میں بیٹھتا ہوں میں آپ کو آٹو میں بیٹھتا ہوں جبھی آپ کا نمبر مجھے پرسو بیجا تھا میں نے آپ کو میسیج بیجا تھا آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کے نازدگیرہ میں یہ خاتون ہے ایک لڑکی ہے سگھندہ شرما اس نے بینگلور کے خلاف بینگلورین کے خلاف کرناٹکہ کے خلاف کرناٹکہ کی رہائشیوں کے خلاف ایک بیان جاری کیا ظاہر سے بات ہے کہ یہ جو ہمارے سعود کی جتنے بھی علاقے ہیں تمیلناڑو ہو یا پھر جو ہے آندرا ہو کیرلا ہو اور کرناٹکہ یہاں مقامی زبان کو لے کر کے بہت ہی زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے یہاں کے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ آپ آئیے بینگلور میں نہیں پورے کرناٹک میں آپ پھل جائیے کیجئے گا لیکن ہمارے کلچر کے ساتھ ہماری زبان کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں جب آپ دوسرے علاقوں سے آئے ہیں تو آپ کی ہندی زبان ہم پر نہ تھوپے کوشش کریں کہ جو ہے آپ جو ہے کندڑا بولنے کی کوشش کریں اس لئے کہ اس سب کے سب جو ہے لکھنے والے وہ زبانیں ہیں جن کے اپنی ایک تاریخ ظاہر سے بات ہے کہ جو زبان کا وفادار نہیں ہوتا وہ کسی بھی جو ہے اب ہندی بولنے والوں کو ہندی زبان سے محبت اردو بولنے والوں کو اردو سے اور ان کی تہذیب اور ثقافت بھی اسی زبان سے جڑی ہوتی ہے کوئی اپنے زبان اور کلچر اگر کوئی اپنے زبان کو بھول رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی تہذیب کو بھول رہا ہے اپنی تہذیب کو پیچھے چھوڑ رہا ہے اسی لئے ساؤت انڈیا میں اپنے تہذیب کلچر اور زبان کے اوپر یہاں کا ہر فرد بڑھ حساس ہوتا ہے یہاں کے کئی کندڑا بچاؤں کی جتنے بھی تنظیمیں ہیں اس کے ہزاروں لاکھوں جو ہے مسلمان کارکنان ہیں اس کے ممبرز ہیں وجب اس کی یہ ہے کہ یہاں کے جو دیہاتی کندڑا کا بینگلور چھوڑ کر کے بینگلور میں چونکہ ایک انگریزی کلچر شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر اپتدائی تعلیم ہی انگریزی سے دینا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں کے اکثر مسلمانوں کو کندڑا بہت کم آتی ہے وجب اس کی یہ ہے کہ وہاں کی پڑھائی فرش لینگویج جو ایک کندڑا چوس کرنا پڑتا ہے یا چوس کیا جاتا تھا یا آس پاس میں ان کا ایسا ماحول ملتا ہے کہ وہ جو ہے پڑوسی ان کو کندڑا بولنے والے مل جاتے ہیں بازاروں میں ان کے ساتھ کندڑا بولنے والے مل جاتے ہیں اگر وہ جو ہے کسان ہیں تو پھر کسانی کرنے کے لئے ان کے آس پر اس میں جو کندڑا تو ماحول میں بڑھتے بڑھتے کندڑا سیکھ جاتے ہیں اور ایسے کئی کرناٹکہ کے مسلم کندڑا زبان کے بڑے بڑے عدیب گزرے ہیں شموگازلے میں چلے جائیے وہاں آپ کو کئی عدیب ملیں گے محسور اور ٹمکور اور حاسن اور ادھر طرف علاقے میں بلکہ شائر ہوئے ہیں جبکہ گھر کی زبان اردو دکنی ہے تو اس ہو جیسے یہاں کی اس میں جو ہے اپنی زبان کو لے کر کے جو ہے بڑا احساسات ہوتے ہیں اسی بات کو یہاں پر جتنے بھی نورت سے آتے ہیں لوگ الگ الگ علاقے میں الگ الگ شعبے میں کام کرتے ہیں اور بینگلور میں بہت بڑا حلقہ جو ہے پایا جاتا ہے ظاہر سے بات ہے کہ پوری انٹرنیشنل کمپنیوں کا بیس یہاں پر ہے تو ایسی صورتحال میں بعض دفعہ جو ہے یہاں کے لوگ آفس میں کچھ انبن ہو جاتی ہے ان کو بولا جاتا ہے آپ کندڑا بولو تو وہ ذاتی عنات پر لے جاتے ہیں اور آج کل تو جو ہے معاملہ بن چکا ہے ویڈیوز کا ریلز کا شورٹس کا پہلے غصہ نکالا جاتا تھا لیکن آفس میں چار شٹاف کے سامنے اب اپنا غصہ نکالا جاتا ہے ریلز میں اب جب ریلز میں نکالا جاتا ہے اپنا غصہ تو اس کا نتیجہ کیا نکالتا ہے آپ جانتے لوگ جو ہے بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ کے کان کی نیچے بجاتے ہیں ایسی صورتحال یہاں ہوئی سگندہ شرما نے جو ہے بینگلیوں کو گالج دینا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم پورے نارتیس اگر چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو آپ کا بینگلور خالی ہو جائے گا اور بینگلور میں کوئی رہے گا نہیں اور سب سے بڑا نقصان آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کے یہاں جو پی جیز ہیں پیئنگ گسٹ جو ہوسٹلز ہوتے ہیں یا جتنے بھی رہائشی علاقے ہوتے ہیں رہائشی عمارتیں ہوتے ہیں پی کر کے رہنا ہوتا ہے تو وہ خالی ہو جائیں گے اور اس سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ پنجاب اور یہاں وہاں سے آ کر کہ آپ کے کلب میں جو ناچنے والیاں ہوتی ہیں وہ بھی نکل جائیں گی بتائیے یعنی آپ اپنے علاقوں کے لڑکیوں کو ناچنے والی بول رہی ہیں خیر یہ تو اس طرح کا الفاظ کا استعمال کر کے خود اپنے علاقوں کو بدنام کیا ہے لیکن ظاہر سے بات ہے کہ اس میں اور بھی بہت ساری باتیں تھی تو مخالفتیں شروع بھی آپ کمپنی نہیں نکال کر کے باہر کر دیا ان کو تو اس لیے جب آپ اپنے روزی روٹی کے تلاش میں کسی بھی علاقے میں جائیں کسی بھی ملک میں جائیں کم سے کم وہاں کی تہذیب کو نہیں اپنا ہے تو کم سے کم اس کی عزت کرنا سکھے کیونکہ وہ علاقہ وہ جگہ اور وہاں کی ہر چیز آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے آپ کے مقدر میں رزق لکھنے والے نے وہاں آپ کی کمائی اور آپ کا رزق لکھا ہوا ہے آپ وہیں رہیں گے وہیں پہ سب کچھ کریں گے اور پھر انہی کے مخالف میں یہ ساری چیزیں بتائیں گے تو پھر یہ صورتحال ہوگی اکثر میں دیکھا ہوں کہ ہمارے لوگ بھی کچھ شرارتیں کرنے لگ جاتے ہیں ایسا ہرگز نہ کریں کسی بھی علاقے میں جائیں وہاں کی کلچر کو اپنائیں اگر نہیں ہو رہا ہے تو کم سے ہم خاموش رہیں پہلے چار پانٹوں کے سامنے غصہ نکال کر کے ختم ہو جاتا تھا اب ایسا معاملہ نہیں ہے اب دیکھیں کسی نے فون میں بات کیا نہ جانے کتنے سالوں سے وہ مہاراشتریان کو اور مسلمانوں کے ساتھ خاموش رہتا تو ٹھیک تھا اب بولا آپ وائرن ہو گیا پہلے کی زمانے میں چلتا ہے آپ کچھ بھی نہیں چھپتا ہے ہر چیز سامنے آ جاتی ہے وہی سرخیاں بن جاتی ہیں یہی صورتحال اس وقت جو ہے سگندہ شرما کے ساتھ ہوا ہے جس نے انٹی بینگلورو ویڈیو بنا کر کے شیئر کیا تھا یہ ویڈیو آپ کو ملے گی کیونکہ چونکہ اس نے جو ہے الگ الگ یوٹیوب میں اپلوڈ کی ہے تو اس لئے وہ ہم آپ کو سنا نہیں سکتے اس لئے کہ جو ہے کوپی ریٹ کا مسئلہ آتا ہے بہر گئے ناظرین گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک مسلمان کی ایمان کا حصہ ہے اور یہ وہ اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غستاقی کرنے والے کو کئی فرکردار تک نہیں پہنچایا جاتا بسورت دیگر ایک مسلمان اپنے ایمان کے حصے وہ ختم ہوتے ہوئے پاتا ہے اس لئے کہ ظاہر سے بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عابرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہماری ایمان کا آخر حصہ ہے اگر وہاں کوئی چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ کوئی مسلمان ادنا سے ادنا مسلمان جو شاید ہزاروں گناہ کر چکا ہو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا اس لئے کہ پیدا ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھرپور حصہ لے کر پیدا ہوتا ہے ایک مسلمان یہ ساری دنیا کے لوگوں کو جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے بھارت میں پہلے ایسا نہیں تھا لیکن یہ حکومتیں بدلنے کے بعد شرپسند آناسر کو جو لوگ اس وقت آسرہ دیتے ہیں ان کے حکمرانی میں آنے کے بعد اس طرح خبیصوں کا اس طرح کے حیوانوں کا اس طرح کے خنزیروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی نظر نہیں آتی مہاراشتہ میں نامگری نامی ایک خبیص نے ایک خنزیر نے کتنی ہی توہینامیس بات کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں وہاں کے حکومت اس کے خلاف کاروائی کرتے ہیں اس کو گریفتار کرنے کے بجائے ابھی بھی اس کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے وہاں کا ایک یمیل نتیش رانے جس کا نام ہے وہ کھل لم کھلا مسلمانوں کی مسجدوں میں گھس کر کے مسلمانوں کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے پولیس کو چیلنج کرتا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے لئے آپ ہٹ جاؤ اور پھر دیکھو کہ ہم مسلمان کا کیا حال کرتے ہیں اور وہاں کی پولیس گریفتار نہیں کرتی خیلی نتیش رانے تو اس کو تو جواب مل ہی جائے گا وقت بتا دے گا کہ کون حمد والا ہوتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے کو یہاں کی حکومت کئی سے آزاد رکھ سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے پورے مہاراشرہ میں اس کے خلاف رانے کے خلاف بھی اور اس خبیص کے خلاف بھی جو ہے احتجاجات چل رہے ہیں یہاں کی حکومت اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا تو دھیرے دھیرے پورے مہاراشرہ میں اب ریالیا نکالی جا رہی ہیں اور اورنگاباد سے لے کر کہ ممبئی تک جو گاڑیوں کا خافلہ اس وقت ممبئی پہنچ رہا ہے اور ادھر وارس پٹان بھی جو ہے پوری طرح سے جو ہے وہاں کی حکومت اور اسمبلی پہنچ کر کے اور یہاں کی آئین کی کتاب ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے ان کو جو ہے حق یاد دلانے کی آئین یاد دلانے کی کوشش ہو رہی ہیں وارس پٹان کی اس بیان کو سن لے میں پھر آگے بڑھتا ہوں دیکھئے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کچھ وقت سے مہاراسترہ کے اندر ایک واتہ وارن غراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سرکار دوبارہ اب بیچ میں نام گریہ آگئے انہوں نے ہمارے حضور محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی انہوں نے اپنے الفاظوں سے تمام بھارتیوں کا تمام دیش واسیوں کا دنیا بھر کے لوگوں کا مسلمانوں کا دل دکھایا ہے ہم نے اس کے لئے اتجاد کیا ہم نے ایف آئی آر درج کرنا ہے لیکن اب تک سرکاروں کو حراست میں نہیں لیتی یہاں تک کہ مہاراسترہ کے مکھے منفر شندے جی کہتے ہیں کہ اس کا ہم بال بھی باقا نہیں ہونے دیں گے تو ہمارا نے کہنا ہے کہ دیشت ہمی دھان سے چلے گا قائدہ کانون کا پالن سب کو کرنا ہے آپ کی داداگیری سے نہیں چلے گا ہم نے ایوان دیا ہمارے مہاراسترہ یونیٹی کے اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں جو دل میں بسے روم روم میں بسے شاہن میں گستاکی کی گئی ہے کسی نے اس کے لئے رسطے پر اُتر گئے آسوا رہے چلو ممبئی ہم جائیں گے ملکراللہ میں سمیدھان دیں گے ہمارے ساکھ ممبئی پرسیدن ہمارے ریش رسکریہ صاحب ہے محیلہ پرسیدن ہماری پہل ریش وانائی سا جی ہم سب پورا ممبئی آپ دیکھئے سب جمع ہو گیا یہاں پہ پورا مہارشتہ کے لوگ آ چکے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے شانتی میں یقین مانتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ باتوارن خراب ہو اس نے سمیدان نے جو ان کو عدیکار دیا ہے کہ ہم پیس پر پروٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا پروٹیسٹ ہے یہ ہمارا تیجاد ہے ہم چاہتے ہیں کہ سرکار ہم چاہتے ہیں کہ سرکار اسے لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈالے اور مہارشتہ کا جو باتوارن اس کو بگڑ دیتے سرکار پڑ بچا لے ہم اسی لئے آج آئے سمیدان کے ڈالے میں رہے کر سب کو اپنا کام کرنا اور میں اپنی جانیب سے تمام جو لوگ مہارشتہ ہے کہ آج آئے ہیں اور انگاباد سے ریلی کے اندر جو اپی کی طرف آ رہے ہیں وہ تمام سے عدبان گزاریش کرتا اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھئے آپ ہم نکلیں اس کے لئے حضور محمد قصطف صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم کو ان کے بتائے ہوئے راستے پر آنا ہے ہم کو خاموشی کے ساتھ پیس پھولی بینا کسی کے دل کو ٹھےس پہنچا ہے بینا نمبرت پہلائے اپنی بات رکھنے جانا ہے لہذا آپ سب اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے کوئی ایسے الفاظ نہ استعمال کریں جسی کے کسی کے دل کو ٹھےس پہنچیں یا کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے کسی کو اپنے اوپر 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 اٹھانے کا اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ لبے 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 ناظرگرامی پی ایم نرند مودی امریکہ کے دورے پر ہیں ایک تصویر آئی ہے محمود عباس فلسطین کے صدر ان سے ملاقات کر رہے ہیں غازہ پٹی میں جو ہو رہا ہے اس پر اپنے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کرناٹک میں کانگریس کی حکومت ہے ابھی حال ہی میں جلوس میں کچھ فلسطینی جھنڈے لہرانے کے نام پر کئی مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے کانگریس اپنا شٹینڈ تو بتائے یا فائیار درج کیے جا رہے ہیں بینر لگائے اور بینر کی نیچے فلسطین پرچم عید ملاد النبی کے مبارک بادی کے ساتھ امرہوتی میں دو لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے پہلے اپنا شٹینڈ واضح کیا جائے کہ فلسطینی پرچم لہرانہ جرم ہے وہ دکھایا تو جائے ٹھیک ہے یہ مسلمان یہ نوجوان نہیں پوچھ پا رہے جذباتی طور پر کر رہے ہیں ہمارے کانگریس کے وہ مسلم لیڈران جنہوں نے اتحاد کے نام پر کانگریس کو مسلمانوں کا نائنٹی فیصد اور دے کر کے کامیاب کروایا وہ علماء کرام وہ مختلف قسم کے متحدہ پلیٹ فارم بنا کر کے اپنی ذاتی مفاد نکالنے والے لیڈران ادھر ان کی زبان کو کیا ہو جاتا ہے یہاں آپ کیوں نہیں کچھ بولتے ہیں کیا اسی دن کے لئے اتحاد کا پیش کرنا پڑا اور مساجد سے اعلان کروانے پڑے ہر جمعہ کے دن سات آٹھ مہنے سے پہلے اعلانات ہوتے رہے تھے کہ اتحاد کا ثبوت دے اور اتحاد کا ثبوت دے کر کہ کسی پارٹی کو آپ نے لیا ہے تو ہمارے نوجوانوں کسی فلسطین کا پڑچم لہرانے پر گریفتار کر لی جاتی ہے اور کہیں بھی قانون میں نہیں ہے کہ فلسطینی پڑچم لہرانہ جرم ہے مرکزی حکومت کا اپنا ایک شٹینڈ فلسطین کو لے کر کے پی مودی جا کر محمود عباز کو امریکہ کے دورے درمیان میں ملاقات کرتے ہیں ان سے اپنی غازہ پٹی میں ہونے خطل عام پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کرناٹک کی کانگریز کی حکومت فلسطین پرچم لہرانے پر گریفتار کر لیتی صرف اس وجہ سے کہ ہندوطوہ کی کچھ تنظیم اس کی مخالفت کر رہی ہیں کیا ہندوطوہ کی تنظیموں کی مخالفت قانون سے بڑھ کر گئے ہیں یہ سوالات کون کرے گا انہی لوگوں کو کرنا چاہیے جو الیکشن کے موقع پر بڑے ٹھیکے دار بن کر کے مسلمانوں کا ٹھیکہ لیے ہوئے تھے مساجد میں اعلان نامیں بھیجوا رہے تھے بڑی میٹنگیں کر رہے تھے رات میں کسی گھر میں بیٹھ کر کے نام پر چائے اڑھا رہے تھے ہمارے لب نہ کھلوائے مسلمانوں کے مسائل آج آجائے تو اس وقت آپ بولیں جس طرح کا دعوی آپ الیکشن سے پہلے پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ آپ جس پارٹی کو سپورٹ کرتے اس سے بہتر تو یہ دشمنی میں تو کم سے کم وہ پوری طرح سے واضح ہے یہاں دوستی کا ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں اور پھر قتل بھی کرواتے ہیں یہ بزدلی غداری اور منافقت ہے جو صاف طور پر سامنے آ رہی اور کوئی بول بھی نہیں رہا اس معاملے میں ہر بہت اسی طرح کے معاملے پیش آتے ہیں کتنی جگہوں پر بیلا دن نبی کے موقع پر فسادات کروائے گئے منظم طور پر کروائے گئے کیا کوئی وہ عالم دین کیا کوئی وہ جو اپنے آپ کو مختلف تنظیم وں سے وابستہ سربراحان کہے لوگوں کو پاگل بنا کر جو اتحاد کا ثبوت دے کر ووٹ کروانے کی بات کر رہے تھے انہوں نے کیا اس معاملے میں بولا یا کم سے کم کسی پولیس کمشنر سے جا کر وفد کی شکل میں ملاقات کی کیا کم سے کم سی ایم سی ایم رامیہ سے ملاقات کر کے صورتحال کے بارے میں آگاہی پیش کرنی کی کوشش کی کندرہ میڑے بکواس کرتا رہتا ہے دشمنی پھیلاتا رہتا ہے الگ انداز میں تمام چیزوں کو پیش کرتا ہے اور اسی کو وہ لوگ سچ مان لیتے ہیں جب اندرونی سطح پر حقیقت ان کے سامنے بیانگ نہیں کی جاتی اگر مسلمانوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے تو پورے پانچ سال کے لئے لیں مسائل کو حل کرنے کا وعدہ کریں اگر نہیں ہے تو ٹھیکہ لیں مت لیں چھوڑ دیں مسلمانوں پر مساجد کے مائک کا مساجد کے خطبہ کا مساجد کے علماء کا مساجد کے عیمہ کا غلط استعمال نہ کریں معافی چاہتا ہوں میں ان تمام چیزوں کو بولنے کے وجہ سے لیکن یہ ہو بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چین الحق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو